ہیلو دوستو آپ کا بہت بہت سباگت ہے میرے چینل میں اور میں آج آپ کے لیے ایک جی ایس وی کے بارے میں نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں دوستو یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد ہی یہی ہے کہ کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس کچھ ٹیکنیکل نالج میں آپ تک پہنچا سکوں ادروائی یہ ویڈیو بنانے کا میرا کوئی مقصد نہیں ہے کسی کمپنی کے کام کو برا ٹھہرانا جا کسی کمپنی کام میں کمیاں نکالنا یہ میرا پیشہ نہیں ہے دوستو اس بیڈ میں بہت سی کمیاں ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایک کر کے بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جی ایس وی کی گرڈیشن میں کتنی سیوے لگتی ہیں اس میں صرف چاری سیوے لگتی ہیں پہلی سیوے 53 کی دوسری ہے 96.5 اور تیسری ہے 4.75 اور چوتھی ہے 75 مائکرون کی یہ ہمارا جی ایس وی کا گریڈ 3 ہے اس لیے ہم اس میں چار سیوے لگا رہے ہیں باقی جو سیوے لگتی ہے وہ گریڈ کے حساب سے لگتی ہے کہ آپ کا جی ایس وی کا گریڈ کونس ہے گریڈ 1 ہے گریڈ 2 ہے گریڈ 3 ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا گریڈ 3 ہے اس لیے اس میں ہم چار سیوے لگا رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کی ایم ڈی ڈی ہے 2.219 گرام پر سی سی اور اس کا او ایم سی جعنی کی اوور موششر کونٹنٹ اس کا ہے 4.85% دوستو اس بیڈ میں کمی یہ ہے کہ اس بیڈ میں سب سے پہلے تو پانی نہیں لگا ہوا یہ بندہ بینہ پانی کے رولنگ کر رہا ہے جس سے آپ کی کمپیکشن نہیں آئے گی اب کتنی بھی رولنگ کر لو کتنی پاس مار لو کمپیکشن کبھی بھی نہیں آئے گی سب سے پہلے کمی اس بیڈ میں یہ ہے کہ اس نے پانی نہیں لگایا اور دوسری بات اس بیڈ میں سیگریگیشن بہت زیادہ ہے سیگریگیشن کیوں آیا وہ ہے مکسنگ کے اوپر جس کی وجہ سے یہاں بیڈ میں سیگرگیشن آ گیا ہے اور تیسری بات دوستو آپ بینا پانی کے کتنی بھی رولنگ کر لو کتنی بائیبریشن لگا لو آپ کی دینشٹی بلکل بھی نہیں آئے گی دینشٹی مطلب ہندی میں سے بول لو سنگنا پن ہوتا ہے آپ کی دینشٹی نہیں آئے گی تو آپ کا یہ بیڈ فیل ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بیڈ پاس ہو آپ کی کمپیکشن 98% یا 100% ہے تو پروپر طریقے سے رولنگ کریں لیکن سب سے پہلے اس میں پانی لگائیں پانی لگا کر رولنگ کریں ٹھیک ہے رولنگ کرنے کے بعد پھر اگلے دن اس پر پھر سے پاس ماریں تو آپ کی پوری کمپیکشن آئے گی آپ 3-4 دن کے بعد اگر آپ اس کی دینشٹی چیک کرو گے تو آپ کی 98% اور 100% آپ کی دینشٹی آئے گی ہی آئے گی